اسلام علیکم نمسکار سسریع کار اس آل کے اپشن پر کلک کریں اور یہاں سے ویڈیو کو لائک کریں اس کے بعد دوستو آپ نے اس ٹیٹل پر پریس کرنا ہے جیسے ہی پریس کریں گے یہاں پر نیچے آپ کو انسٹاگرام کا لنک دیا جائے گا تو دوستو آپ نے وہاں پر ہمیں لازمی سے فالو کر لینے کیونکہ وہاں پر آپ کو سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیو ٹائم پر ملتی رہتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں وہاں پر بھی آپ کو جو ہے ڈیلی ویڈیو جو ہے ملتی رہیں گی تو دوستو بات کر لیں یہاں پر انڈین گورنمنٹ نے واضح یہاں پر سامنے کہے دیا ہے کہ تیس ستمبر تک نورمل انٹرنیشن فلائٹیں جو ہے سسپینڈ رہیں گی جیہاں دوستو تیس ستمبر تک جو ہے انڈین گورنمنٹ نے کہا ہے نورمل انٹرنیشن فلائٹیں سسپینڈ رہیں گی اور وندے بھارت مشن اور ائر ببل کے ذریعے جو فلائٹیں چل رہی ہیں وہ جو ہے چلتی رہیں گی وہ بند نہیں ہوں گی تو تیس ستمبر کے بعد بھی دوستو نورمل انٹرنیشن فلائٹیں جو ہے بندی رہیں گی وہ سٹارٹ نہیں ہونے والی تو یہاں پر بات کر لیں دوستو کہ سعودی عربیا میں جو ہے کرونا کے کیسز جو ہے ایک ہزار سے بھی کم آتے جا رہے ہیں تو یہاں پر دوستو منسٹری آف ہیلت سے جو ہے پوچھا گیا سوال سب سے زیادہ تھا وہ جو ہے انٹرنیشن فلائٹوں کو لے کر کیونکہ دوستو کافی سرے لوگ یہاں پر جوب کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر والے تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یار انٹرنیشنل فلائٹیں کب سٹارٹ کی جائیں گی کیونکہ ہمارے کافی سرے لوگ بہر ہیں اور ہم پریشان ہیں جلد سے جلد آپ جو ہے نورمل انٹرنیشنل فلائٹیں سٹارٹ کر دیں تو دوستو سعودی گورمنٹ کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوئے کہ ہماری ٹیمیں جو ہے اسی کے اوپر ہی برک کر رہی ہیں بہت جلد ہم سعودی ریبیا میں اجازت دے دیں گے نورمل انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر تو دوستو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری آنے والی ہے نورمل انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر تو انڈین گورمنٹ اس کا اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا تو سعودی گورمنٹ بہت جلد جو اس کا انومسمنٹ کرنا والی ہے ریگولر انٹرنیشنل فلائٹوں کو لے کر تو جیہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ